بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ ناظرین آج کی وڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے کیونکہ اس میں ہم آپ کو دو ایسے کام بتائیں گے جو کہ آپ کو ذلحج کے مہینے کے چاند نظر آنے سے پہلے ضرور کر لینا چاہیے کیونکہ ان کاموں کو کرنے کی ہدایت ہماری پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کی گئی ہے یعنی کہ یہ دو ایسے کام ہیں جو کہ آپ کو ذلحج کا چاند نظر آنے سے پہلے کرنا لازمی ہے اگر آپ ان کو ذلحج کے پہلے دس دنوں میں کریں گے تو یہ خلاف سنت بھی ہوگا اور آپ کو گناہ بھی ملے گا وہ کام کیا ہیں اور کیسے کرنے ہیں اس کو بتانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ رکھے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ اسی طرح کی اور نئے آنے والی وڈیوز کا نوٹفکیشن مل سکے ناظرین آپ کی خدمتیں ہمیں ایک حدیث کا ترجمہ پیش کرتے ہیں جس شخص نے کربانی کرنی ہو جلحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے وہ اپنے بال بھی کٹوالے اور اگر کٹوانا چاہے اور ناخن بھی کٹ لے یعنی کہ تراش لے پھر ان دس دنوں میں جب تک وہ عید کی نماز نہیں ادا کر لیتا کربانی نہیں کرتا اس وقت تک اسے بال کاٹنے یا ناخن کاٹنے اجازت نہیں ہے سیدنا امی سلمہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں جب جلحجہ کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے کوئی شخص کربانی کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے بالوں اور اپنے ناخنوں سے کاٹنے سے اپنے آپ کو روک لے کہ چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اسے چاہیے کہ اپنے بالوں کو کٹوالے اور ناخنوں کو تراش لے چاند نظر آنے کے بعد نہ تو وہ بال کٹوا سکتا ہے اور نہ ہی ناخنوں کو کٹ سکتا ہے صحیح مسلم کی یہ بارہ سو اکاون نمبر روایت ہے یہ روایت اس بات کی دلیل دیتی ہے کہ جس شخص نے کربانی کرنی ہے اسے چاہیے کہ جلحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یہ دو کام کر لے وہ دو کام کیا ہیں کہ اپنے بالوں کو کٹوالے اور ناخنوں کو تراش لے کیونکہ جلحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد دس دن تک جب تک وہ نماز عید نہیں ادا کر لیتا اور کربانی نہیں کر لیتا اس پر یہ دونوں کام حرام ہیں ناظرین امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے فائدہ مند ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں رشتداروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے ہمیں دیجئے اجازت اپنا رکھے خیال اللہ حافظ